السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حکان کے باوجود آج صبح ہم نے پھر سفر شروع کر دیا ہے زیارتوں کے لیے اور اس وقت میں آپ لوگوں کو دکھانے جا رہا ہوں میں جس جگہ پر کھڑا ہوں یہ جنت البقی ہے جس کو بقیو الغرقت کہا جاتا ہے اور یہ وہ قبرستان ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بنایا گیا اور اسی قبرستان میں اہلِ بیت اور تقریباً دس ہزار سے زیادہ صحابہ اکرام مطفون ہیں آج اسی قبرستان کی ہم اور آپ زیارت کرانے جا رہے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آپ دیدار کریں یہ بہت مبارک قبرستان ہے بتایا بقیع الغرقت اس کا اصل معاملہ ہے الحمدللہ اس میں کم و بیش دس ہزار صحابہ رضی اللہ عنہ اور بہت سارے اکابیر اور اللہ وآلہ اس قبرستان میں آرام فرما ہے اور جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ پوری دنیا کا سب سے زیادہ اہم اور سب سے زیادہ بابرکت اور سب سے زیادہ مشہور قبرستان یہی بقیع الغرقت جو جنت البقیع کے نام سے ہے اللہ تبارک و تعالی یہاں کے تمام جو آرام فرما ہے آسود خواب ہے سب کے درجات بلند فرمائے اور ان کے صدقے میں رب کریم ہم سب کی بھی مغفرت فرمائے یہ وہی قبرستان ہے جس کے بارے میں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ تمنا کیا کرتے تھے اور دعا فرمایا کرتے تھے کہ یا اللہ مجھے شہادت کی موت عطا فرما اور بقیع میں دفن ہونا نصیب فرما اللہ تبارک و تعالی کی شان کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جو دعا مانگی اس سچے دل کے ساتھ مانگی کہ بندہ جب سچے دل سے مانگتا ہے تو اللہ تعالی بندے کو پھر اپنی شان کے مطابق ننایت فرماتے ہیں حضرت عمر نے شہادت کی بھی موت مانگی اور بقیع میں دفن ہونا بھی مانگتا اللہ نے دونوں کو آگے بڑھ کر دیا اپنی شان کے مطابق دیا کہ مسلے پر مسلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کی شہادت ہوئی اور انہوں نے تو صرف بقیع میں دفن ہونا مانگا تھا اللہ نے اپنی شان کے مطابق یہ عطا فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن میں اور آپ کے بازو میں آپ کے قریب میں آپ کی جوار رحمت میں آپ کی آخری آرامگاہ بنی تو بہرحال ماشاءاللہ یہ بہت ہی بابرکت قبرستان ہے اللہ تبارک و تعالی یہاں کے تمام مرحومین کے درجات بلند فرمائے اور آپ سو حضرات بھی دیدار کر رہے ہیں آپ سے درخواست ہیں کہ عصال سواب کریں اور رب کریم سے ہم اپنی مغفرت مانگیں اپنے درجات کی بلندی مانگیں اور یہاں کی بار بار کی مقبول حاضری ہم رب کریم سے مانگتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں عقیدت اور احترام کے ساتھ حرمین شریفین کی بار بار کے حاضری نصیف فرما آمین بہرحال ایک دن کی تھکان کی بات اور ہے آج بھی بہت ساری زیارتیں ہم مفتی صاحب کے ساتھ کریں گے تھکان اپنی جگہ ہے نیند اپنی جگہ ہے لیکن یہ موقع ہم اپنے ہاتھ سے نہیں دینا چاہتے تو ہم نے آپ کو جنت البقی دکھایا یہ تاریخی قبرستان جس کا تعلق ڈائریکٹ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے اس کلپ کو آپ شیئر کریں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اور بڑے بڑے صحابہ اس میں آرام فرما ہیں حضرت عثمان ابن مغرون رضی اللہ عنہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجات ہماری مائیں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ جو مقام مکرمہ میں جنت المعلہ میں آرام فرما ہیں اور حضرت محمون رضی اللہ عنہ جو مقام صریف میں آرام فرما ہیں ان کے علاوہ تمام ہماری مائیں اور نبی کریم علیہ السلام کی زوجات اسی میں آرام فرما ہیں پوری دنیا کا سب سے بڑا گریم طبقہ اسی قبرستان میں آسود خواب ہے تو آپ اندازہ لگائیں کہ یہ کتنا بابرکت قبرستان ہے اللہ تعالی ہمیں بار بار کی یہاں کی حاضری نصیب فرمائیں آمین تو بڑے صحابہ بڑے مبارک صحابہ بڑی تعداد میں صحابہ اور بہت سارے اللہ والے ہیں ایسی اللہ والوں کی اتنی بڑی تعداد ہے کہ انہوں نے اپنی پوری زندگی صرف مدینہ منورہ میں اس لیے گزار دی کہ ہمیں بقیم دفن ہونا نصیب ہو جائے یہ ان کی تمنا تھی اس تمنا کی نزبت پر پوری زندگی انہوں نے مدینہ میں گزار دی اللہ تعالی ہمیں بھی ایسی قابل رشک جب بھی وقت موعود ہو قابل رشک موت نصیب فرمائیں اور جب تک حیات مقدر ہے شریع سنت کے ساتھ جینے کی سعادت نصیب فرمائیں